یونان سے اٹلی ڈنکی لگا کر جانے والے نوجوان آنکھوں میں خواب سجائے اپنی منزل کی جانب روان تھے کہ منزل پر پہنچ کر وہ اپنی تقدیر بتل دیں گے لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ جانے والی کشتی راستے میں حادثے کا شکار ہو گئی کشتی میں جتنے لوگ موجود تھے تقریباً سب ہی جہاں باہک ہو گئے جن میں سے ایک نوجوان محمد عثمان ہاتھ پاؤں مار کے سائل سمندر تک پہنچ گیا اور آج خیر و آفیہ سے وہ اپنے شہر گجرات پہنچ گیا محمد عثمان کا تعلق گجرات کے نوائی علاقے کالیکی سے ہے محمد عثمان اٹھائیس سالہ ہے اور وہ محکمہ پولس میں کانسٹیبل تھا وہ اپنے چار دوستوں کے ساتھ اٹلی جانا چاہتا تھا محمد عثمان نے بتایا کہ کشتی میں سات سو افراد سوار تھے جن میں سے ساڑھے تین سو پاکستانی تھے کشتی میں سوار ہونے سے قبل ان سے لائف جیکٹس کے لئے رکم مصول کی گئی چھے روز سمندر میں کشتی چلتی رہی نہ کوئی کنارہ دکھا نہ کوئی جزیرہ ایک کارگو جہاز نے رکھ کر پانی اور خوراک سے ان کی مدد کی حادثے سے قبل ایک ہیلیکاپٹر بھی آیا اور وہ تصاویر لینے کے بعد چلا گیا ہیلیکاپٹر کے آنے کے بعد کشتی میں سوار تمام لوگ پر امید ہو گئے کہ شاید انہیں رسکیو کر لیا جائے گا رسی ڈال کر کشتی کو کھینچا گیا تو اس کا بیلنس بگڑ گیا اور کشتی دوب گئی رسی ڈال کر کھیچنے والے دور کھڑے رہے اور کشتی میں سوار تمام لوگ غوتے کھاتے رہے جس میں سے محمد عثمان خوشکشمسی سے بچ کر آج اپنے نوائی علاقے پہنچ گیا ہے